میں نے پوچھا ہے کوئٹر شہر میں قائم ڈیری فارمز کی کل تعداد کتنی ہے اور کیا یہ درست ہے کہ حکومت ان ڈیری فارمز کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ ہاں کوئی تعداد دو سو ستر انہوں نے بتائی ہے ایک سو پچاس اکر زمین مختص ہے لیکن جناب سپیکر پھر وہی بات ہے ان ڈیری فارمز کی وجہ سے این شہر کے وص میں یہ واقعہ ہے اور میرے ہلکہ انتخاب میں آپ سٹلیٹون سے آگے جائیں گے وہاں بھی بہت زیادہ ڈیریز وہاں پہ قائم ہیں پورا وہاں پہ گلیوں میں ان کا ساری گلیاں بند ہیں نالیاں ان کی وجہ سے بند ہیں ڈیریوں کی وجہ سے کوئٹر شہر میں بھی یہی صورتحال ہے تو یہ بارہاں اس بارے میں ہم نے پوچھا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھائے جا رہا ہے مجھے چیئرمن صاحب بتا ہے کہ کب یہ ڈیری کو کوئٹر شہر سے باہر منتقل کریں گے صاحب میں اس کا کیا نام ہے دو تین دن پہلے ویزٹ میں کر کے آیا ہوں اور وہ ڈیریوں کیلئے جو جگہ ہم نے مختص کی ہے وہ کوئی ڈیٹھ سو اکڑ ہے اور ہماری جی بی میں جب ہماری میڈم چیئرمن تھی ہم لوگوں نے میں میمبر تھا ہم لوگوں نے سولہ سور پر پرفیٹ ان کو کرسکشن کے ساتھ جی بی نے ریٹ اپروف کیے تھے تو انہوں نے ہمارے ریٹ کو چیلنج کر دیا کہ بھئی ہم اس ریٹ کی اوپر ہم نہیں جانا جا سکتے ہیں آپ ہمیں نیگوزیشن ہمارے ساتھ کریں تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اور بھی زمین ہے تو وہ ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں کہ کرسکشن وہ خود کر لیں تو وہ اس کی اوپر بھی راضی نہیں ہوئے تو ہماری میری دو تین دن پہلے پھر میٹنگ ہوئی ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ریٹ کم کر کے دیں اب ظاہر ہے اس میں نیگوزیشن چل رہی ہے انہیں ڈی سی سے بھی ریٹ لی ہیں اور ہماری انجینئرنگ برانچ بھی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے زمین ہمارے پاس پڑی بھی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو شفٹ کر دیں جی نہیں شہر کے عمد بہت زیادہ مشکلات میں ہے مجھے بتایا جائے کہ زمین کا معاملہ ہے کم نرخ میں ان کو دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنا کا آپ دے رہے ہیں آپ نے کیا ریٹ بتایا احمد نواز صاحب اس میں جی بی کے ممبر بھی ہیں اس نے سولہ سو روپے ریٹ رکھا گیا تھا جس میں پورے طرف سے بانڈری وال تھی بجلی گیز اور اس کا کیا نام ہے سولہ سو روپے کیا پرفٹ پرفٹ رکھا تھا وہاں پر سولہ سو اور اس کا کیا نام ہے پرفٹ رکھا ایک نٹ میں ایک دو بات کرنے رہے ہیں آپ کی دیکھ لیں کہ اپنی زمین سولہ سو روپے پرفٹ پتہ نہیں کام پہ دے رہے ہیں اور جنب والا جب خود منسٹر ریویڈیو سے بیٹھے ہوئے سریاب روڈ کی جو کھٹائی ہو رہی ہے سریاب روڈ پہ کمرچل لوگوں کی زمینوں کے یہ چھے سو روپے دے رہے ہیں لوگوں کو چھے سو روپے دے رہے ہیں اور اپنا پیابان کی زمین جو ہے وہ سولہ سو روپے زمین کی قیمت کا ہے جس میں روڈ ڈمنے دینے ہیں سیوریچ کا ہے اس میں جو چارجز ہیں اس کے خرچے بہت زیادہ ہیں اور وہ وابڈا کے جو ریٹ ہیں اس میں جو انہوں نے گیس کی ریکوائرمنٹ مانگی ہے اس کے پیسے اصل میں زیادہ ہیں تو پھر ہم نے ان کو ایک آپشن دی ہے کہ اگر آپ اس ریٹ کی اوپر کرتے ہیں یا آپ کو صرف زمین ہم کم ریٹ پہ دے دیتے ہیں کہ آپ خود اس کو کرسکشن کر لیں اگر ہمارے نصر اللہ زیر صاحب کہتے ہیں تو کل پرسو میرے ساتھ خود بھی وزیٹ کر لیں ڈیری والوں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر کے ان کو ہم کر لیتے ہیں جیسے آپ بتائیں نہیں یہ جناب مدد لینا چاہتا ہے ہمارے پوزیشن والے اس میں کوئی کبات نہیں لیکن یہ ہے کام حکومت کا کیو ڈے کا کام ہے کہ وہ ان ڈیری والوں سے بات کریں انہیں زمین دے دے تاکہ وہ کوئی شہر کی جانخلاصی ہو سکے دونوں آپشن ان کو ہم نے دے دی ہیں دونوں آپشن کے ایک زمین آپ اس کمرے پر دینا چاہ رہے ہیں یا کرسکشن کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے دونوں آپشن ان کو دے دی ہیں نصر اللہ جی جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے جناب سپیکر میرے تینو کوئسچن ایک نویت کے ہے پہلا کوئسچن تھا آزارگجی گیراج کمپلیکس میں اس کو فعال کرنا تھا وہ بھی عوامی نویت کا ہے دوسرا میرے کوئسچن تھا ڈیری فارمز کو کوئیٹس شہر سے باہر منتقل کرنے کا اور جو تیسرا بھی میرے کوئسچن نمبر دو سو وٹاون ہے وہ بھی کوئیٹس شہر میں شورمز کے حوالے سے شورمز کو انہوں نے باہر منتقل کیا یا کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے وہاں پر کوئی زمین آپ نے نہیں رکھی ہے یہ شورمز والے یقیناً بہت سارے لوگ کاروبار سے منسلک ہے وہ کوئیٹس شہر سے وہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے وہ بے روزگار ہوں گے تو کم از کم ان کے لیے آلٹرنیٹ زمین کا بندوبست تو آپ کرے نا جی جی میرے سٹر صاحب جو گیریج کے حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے جو کیو ڈی اے کے زمین اس طرح نہیں ہے ہمارے پاس مگر میں نے کیو ڈی اے نے ان کو نوٹس موٹ سیکل شورم ہو رکشہ شورم ہو اور گاڑی کے شورم ان کو نوٹس دیئے ہیں کہ آپ کوئیٹس شہر سے باہر نکلیں مگر ہمارے پاس اس ٹائم جو کیو ڈی اے کے پاس اس طرح کوئی زمین نہیں ہے کہ ہم ان کو وہاں پہ سیٹل کر سکیں میں نے چیف سیکٹری صاحب سے بھی بات کی اس حوالے سے جام صاحب سے بھی کیا اور پلس ہم نے جو ہمارے سینئر ایم بی آر ہیں ان کو بھی اپلیکیشن ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تھرو گئی ہے کہ آپ ہمیں کوئی سرکاری زمین دے تاکہ ہم ان کو وہاں سیٹل کر سکیں جی ہم ہے کہ لوگوں کو بے روزگار بھی کرو نوٹسز بھی دے دو لیکن ان کے لئے الٹرنیٹ کوئی بندبس نہیں ہے خود چیئرمن صاحب فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو نوٹسز دے دیے جب آپ موٹر سائیکل شورم والوں کو نوٹسز دیں گے گاڑیوں کے شورم والوں کو وہ بے روزگار ہو جائیں گے پھر ارتالے ہوں گی تو اس کے بدلے آپ ان کے لئے کوئی جگہ کا بندبس کر لے جہاں جگہ ہے وہ بھی ایکٹیو نہیں کرا رہے ہو جہاں پہ زمین نہیں ہے وہ تو پہلے سے سب نیسر صاحب بتائیں گے یہ کوٹ کا آرڈر ہے کہ ریزیڈنس ایریے میں کمرشل ایکٹریز نہیں ہو سکتی پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے نوٹسز دیئے ہیں ان کو سیل نہیں کیا ہے ان کو نوٹسز دیئے ہیں کہ آپ شہر سے باہر نکلیں ہم نے نوٹسز دیئے ہیں ہماری تو گورنمنٹ شہر سے باہر جا کے اپنے کر لے نا شکر الحمدللہ میں خود دو تین دفعہ وزٹ کر چکا ہوں ہمارے انٹرس نظر آ رہا ہے یہ ہمارا کوئٹہ شہر ہے آپ ابھی ان کی کیا میں یہ بات پلائنگ ہے آپ کے پاس آپ کیا کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہیں میں جب آپ والا یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مورک بھی یہ کہہ رہے ہیں اور منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نوٹسز دیئے ہیں میں صرف ایوان کی نوٹس میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف نوٹس نہیں دیئے باقیدہ تمام شہروموں کو ترور ڈپٹی کمیشنر کے سیل کر دیا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ بیروزگار وہ تو کوٹ کا ڈیسیجن ہے نہیں سر کوٹ کا ڈیسیجن ہے منسٹر صاحب نے ابھی خود کہا کہ کوٹ کا ڈیسیجن ہے کہ ریزڈنشل ایریہ میں کمرشل ایکٹیوٹیز نہ ہو ریزڈنشل ایریہ آپ کس کو کہتے ہیں جناب والا میں نے اس دن بھی بات کیا تھا جناہ روڈ کے تمام شہروم سیلیں جناہ روڈ ریزڈنشل ایریہ نہیں ہے کمرشل ایریہ ہے مسجد روڈ کے تمام شہروم سیلیں مسجد روڈ ریزڈنشل ایریہ نہیں ہے کمرشل ایریہ ہے جناب والا یہٹ روڈ کے تمام شہروم سیل کر دیئے گئے ہیں یہٹ روڈ ریزیڈنشل نہیں کمرشل ایریا ہے جناب والا یہ تمام جتنے بھی شوروم سیل کیے گئے ہیں یہ تمام کے تمام کمرشل ایریا میں واقع شوروم تھے جن کو سیل کیا گیا ہے ریزیڈنشل ایریا تیل گودام وہاں پہ مجھے مبین صاحب بتا دیں کوئی شوروم کلاتا گلستان روڈ شاباز ٹاؤن جناہ ٹاؤن میرا عددہ ہو گیا کلی اسماعیل ہو گیا آپ کا پشتون آباد ہو گیا سٹلائٹ ٹاؤن آپ مجھے بتا دیں یہ تمام ریزیڈنشل ایریا میں کہاں پہ کوئی شوروم تھا جس کو سیل کیا گیا ٹیکسی سٹینڈ جناہ روڈ کے تمام شوروموں کو سیل کر دیا گیا جناب والا اور ابھی سے نہیں چھ مہینے سے یہ شوروم بند ہے چھ مہینے سے یہ لوگ بے روزگار بیٹے ہوئے جناب والا ٹیکسی سٹینڈ جناہ روڈ کا مبین صاحب مجھے بتا دی یہ کونسے ریزیڈنشل ایریا میں جناب سپیکر صاحب ایسا ہے کہ کوئٹہ شہر بہت جو ہے مطلب آپ شوروم کے حوالے سے لے لیں ویسی ٹریفک بہت زیادہ ہیں اگر ایک شوروم کے اوپر گاڑیاں بیس بیس یا پچیس کھڑی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں گورنمنٹ ان کے خدا نخواستہ دشمن نہیں ہے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کوئٹہ شہر سے باہر نکلیں ہم نے جو موٹسیکل شوروم ہے یا رکشہ شوروم ہے ان کو صرف نوٹس دی ہیں انہوں نے صرف گاڑی شوروم کا بات کیا ہے وہ واقعی شہر کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کافی تکلیف میں ہے اور کافی پریشان ہے وہ اس حوالے سے اب نیسول اللہ زیر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو متقل کیا جائے اور وہ کہہ رہے کہ نہیں کیا جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ رہی ہے یہ دونوں کی بات نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آپ آپ نے جناب سپیکر ان کے شورنز آپ سیل کر رہے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے وہ کہاں جائیں گے ایک منٹ آہ منسٹر صاحب کوئی الٹرنیٹ آپ لوگوں نے کوئی بندوبست کیے باقی جیسے گیریج کا انہوں نے بتایا ہے اس کے لئے ہماری پاس زمین ہے نہیں نہیں یہ یہ جو شورومز ہیں شورومز کے لئے زمین نہیں ہے ہم نے زمین ریکوئرمنٹ وہ چیف سیکرٹری صاحب کو بتا دیا کہ ہمیں زمین دیے جائے کہ اس دن بھی ہمارا موقع فیائی تھا آج بھی ہمارا موقع فیائی ہے کہ آپ پہلے ان کے لئے الٹرنیٹ سی جگہ کا بندوبست کر لیں میں نے اس دن مثال بھی دیا تھا موبین صاحب ایک منٹ موبین صاحب ایک منٹ میں نے سر اس دن بھی مثال بھی دیا تھا کہ جب سبزی منڈی کو یہاں سے شفٹ کیا گیا پہلے وہاں پہ آزارگنجی کمپلیکس بنایا گیا وہاں پہ آرتیوں کے لئے جگہ بنائی گئی تمام سہولتیں ان کو دی گئی اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو کے وہاں چلے جائیں اور لوگ شفٹ ہو گئے کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا ٹرک اڈے کو شفٹ کیا گیا وہاں پہ پہلے ان کو جگہ دیا گیا ان کے لئے فیسلٹیز وہاں پہ کریئیٹ کی گئی تمام چیزیں سہولتیں تمام ڈیولیپمنٹ ان کا مکمل ہوا ٹرک اڈے والوں کو کہا شفٹ ہو جائے کسی نے اعتراض نہیں کیا آپ شوروم شفٹ کریں بشک آپ ان کو آپ ان کو الٹرنیٹ جگہ دے دیں جناب سپیکر آپ ان کو الٹرنیٹ جگہ دے دیں ان کی شوروموں کی ڈیمانکیشن کر لیں تمام چیزیں ان کو آپ ایسا کرے دیں پھر ان کو بول دیں کہ یہاں سے آپ نے شفٹ ہو کے وہاں جانے شکریہ آپ نے شکریہ آپ نے متوادل بھی نہیں دیا جناب سپیکر چھ مہینے سے آپ نے ان کے اوپر جو ہے جناب سپیکر یہ سوال میں سپلیمنٹری تو نہیں آپ تقریر کر رہے ہیں چھ مہینے تک جناب سپیکر کس کارل اس کے تحضہ آپ نے شوروم ہو گئے نا ابھی ہو گیا اب اتنا تقریر تو نہیں کریں سپلیمنٹری پہ نہیں تقریر نہیں چاہے اس میں مہین کو پھر غلط بیان ہی نہ کریں نا پھر ادھر سے غلط بیان ہی نہ ہو کہ جی یہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ کے لیے تین سروے ایک سو چھوالیس میں تین سو شوروم کے لیے جگہ بھی بنا لیا ہے یہ وہاں شفٹ نہیں ہو رہے ہیں ہم یہ جو بات کرے تھے کیوڈیے کے حوالے سے ہم ان کے لیے زمین کی ریکوائرمنٹ مگوالی ہے کہ ایک سپلیمنٹری پہ دس دس کورچر کیسے ہو سکتے ہیں آپ سوال لیا ہے آپ بیس کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ سوال لیا ہے بس بس آپ سپلیمنٹری ہے کیا ہے آپ لوگ تو تقریر کر رہے ہیں اور تین سپلیمنٹریز زیادہ کر نہیں سکتے ہیں تو مجھے مجھے چھوڑو گے نہیں چھوڑو گے تو مجھے کرنے تو دوگے نا یا اختر لانگو صاحب بس بس ہو گیا سپیکر صاحب آپ کل کا ٹائم رکھ لے میں آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں تین سو شوروم تھے تو اگر تین سو شوروم یہاں نہیں بنے تھے تو میں اپنے یہ در اسمبلی سے ریزائن دے دوں گا اگر بنے نہیں تھے تو پھر آپ کے ہاتھ میں فیصل ہے اور میں کیا بولوں یہ غلط بیانی ہے کیسے ہوتی ہے شکر 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 لیکٹر لکھیں کہ اس حوالے سے کوٹ کا کیا ڈسیجن ہے اور کیا گورمنٹ کی آگے پالسی ہے سیم صاحب بھی بتا دیں گے سیم صاحب بھی دری ہیں تو کچھ تو ضرور انہوں نے کیا ہوگا اور کوٹ کیا کہہ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس طرح یہ سارا رپورٹ لے لینا دی